موسیقی وہ ایک شخص کے آئینہ طرس ہے جس کے لئے زہِ نصیب مجھے کتنا دستیاب رہے ایک دفعہ تو جاں گے سبان اللہ کہیے ساتھ پشاہ نہ تاد و تخت ساہی سے نہ مال و ذر سے ملتی ہے تو عالم کی شہد شاہی نبی کے ذر سے ملتی ہے اور اکریوائیت ہے کہ اٹھارہ ہزار مرتبہ جبریل ابی علیہ السلام عرش اولاد سے زمین پر آئے ہیں بہت سارے مطالب اور مفامی ہی ہوں گے لیکن لکھنے والا یہ لکھتا ہے کہ زمین پر دم بدم جبریل کا آنا بتاتا ہے زمین پر دم بدم جبریل کا آنا بتاتا ہے کہ تھنڈک کفتگوے ساکی یہ کوسر سے ملتی ہے زمین پر دم بدم جبریل کا آنا بتاتا ہے کہ تھنڈک کفتگوے ساکی یہ کوسر سے ملتی ہے اس سلسلے کا آخری ناتیش ہے عقیدہ ہے عقیدت کے لباس میں مجھے جب بھی کسی شیع کی کمی محسوس ہوتی ہے بہت پرمکز لفظ ہے مجھے جب بھی کسی شیع کی کمی محسوس ہوتی ہے خدا سے مانگ لیتا ہوں نبی کے در سے ملتی ہے ہلتے مظہر رب کا خفی جلی کے منبور تو مولا مولا عدی ہے بسماب قدم سرکار عدی ہے شہر قدم ملزار عربی ہے خسر دا رہ پر رہ پر ربی ہے ملزار عربی ہے موسیقی 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 اکھی دیدنا ہی سمجھے سرکارتا تھکے دونگے دونگے خیال خیال جب اندیسو دونگے دونگے خیال نام اندیسو سکتی حضیر تو چکے ایک نہیں اصل ناز مزار مار ہو پھر سنکھون سرکار نے نسے جو میں دیکھا جو میں دیکھا تو ساکھے خیال ہی جو میں دیکھا 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 وہ تُو سب سے رہا نہیں تُو خرام پھر ایک رہا نہیں ہوں جو میں دیکھا مارس دیس مردیس دیس چکے دی دی وہ یا دنیا میں ماد یا دنیا میں برسا گلزار پتون دے خود گلدے دیکھے بیچے بیچانی رہتی میں دنیا میں برسا دوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین سے نماز دے رامنا کر جگا رہے ہیں حسین سے لہومے میں دوب کے سجدے میں اور سجاہے تھے ہیں ہم بھی غریبت خانے کو سجاہے تھے ہیں ہم بھی غریبت خانے کو کیوں خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں ہم بھی غریبت خانے کو جگا رہے ہیں ہم بھی غریبت خانے کو 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 جگا رہے ہیں 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 تیاری یہ سن یہاں یہ سن یہاں ہے کہ نیزے پہ آرہے ہیں حسین نماز آج ہے آئی یزید یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی باپتا ہے یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی بیٹھا ہے حسین نماز آج ہے تخت پہ بیٹھا ہے حسین نماز آج ہے تخت پہ بیٹھا 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 ہے وہ تیری جان بچائے گا اپنی جان دے کر وہ تیری جان بچائے گا اپنی جان دے کر نبی کے دین نہ خطرہ وہ آ رہے ہے ہوسیٰ نبی کے دین نہ خطرہ وہ آ رہے ہے ہوسیٰ ہوسیٰ نباز تیرا پل 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 جکان رہی مقصر سے نباز تیرا جو مر رہا ہو یہاں سے حیات لے جائے جرے حسین سے آپ کا نجات لے جائے جو مر رہا ہو یہاں سے حیات لے جائے اور جنابی ارسل صاحبی صاحبی قطع امام علی مقام کی بارگاہ میں بعض اوقات علی سے حسین کی طرف آتے ہیں بعض اوقات حسین سے علی کی طرف جائے جائے ترتیب سعودی ہو یا نزولی ہو دونوں صورتوں میں برکت ہی برکت ہے میں چاہتا تھا دل کو چین ملے آپ کا دوسرا مرسلہ کن کر دل راضی نہ ہو تو پھر آپ خاموش رہنے کا حق رکھتے ہیں میں چاہتا تھا دل کو چین ملے پھر مجھے خواب میں حسین عظمت صاحبی صاحب کہہ رہے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام نے آج ہاتھ کھڑا کر کے کہا تھا کہ من کن تو مولا تو آج ہاتھ کھڑا کر کے زبحان اللہ اور نعرہ حیدری کہہ یہ نعرہ حیدری میں چاہتا تھا دل کو چین ملے پھر مجھے خواب میں حسین ملے اور توجہ رکھیے گا قتل کرنے وہ میم کو آئے میں چاہتا تھا دل کو چین ملے پھر مجھے خواب میں حسین ملے قتل کرنے وہ میم کو آئے اور بستر پہ ان کو این ملے یہ میم محمد والا ہے اور این علی والا ہے میں چاہتا تھا دل کو چین ملے پھر مجھے خواب میں حسین ملے قتل کرنے وہ میم کو آئے اور بستر پہ ان کو این ملے اور بستر پہ ان کو این ملے حضور شاہ صاحب کی کریمانہ آدھر ہے کہ جب بھی خطبہ شاہ فرماتے ہیں سامنے مصحف ہوتا ہے کلامِ وجید کا نسخہ ہوتا ہے اسی کو موضوع بنا کے میں اختتامی نوطری کی در بڑھ جاؤں گا مودت کا سمندر چڑھ رہا ہے آج کی رات کا خاص لنگر ہے شاہ صاحب کے قدمیں ان کے ساتھ کے مودت کا سمندر چڑھ رہا ہے مزا دونوں کے اندر بڑھ رہا ہے یہ دونوں کون ہے اگرے بیسرے ملے حضور کیجئے مودت کا سمندر چڑھ رہا ہے مزا دونوں کے اندر بڑھ رہا ہے علیہ سامنے قرآن رکھے علیہ سامنے قرآن رکھے علیہ سامنے قرآن رکھے یہ دیکھو کون کس کو بڑھ رہا ہے آئیے آخیر کی طرف بڑھتے ہیں میری اور آپ کی نصورت کا ادھار اور بعد اقتدام کے جامعے میں تمٹ جائے گی ہزار فخر کہ کچھ روز ہی صحیح لیکن ہزار فخر کہ کچھ روز ہی صحیح لیکن کسی حسین نظر کا میں انتخاب رہا ہے توجہ رکھئے دو میسروں پر یہ ہماری پوری زندگانی کا حاصل ہے جو جار میسر ہے ہزار فخر کہ کچھ روز ہی صحیح لیکن کسی حسین نظر کا میں انتخاب رہا ہے وہ ایک شخص کے آئینہ ترسے جس کے لئے وہ ایک شخص کے آئینہ ترسے جس کے لئے زہے نصیب مجھے کتنا دستیاب رہا ہے وہ ایک شخص کے آئینہ ترسے جس کے لئے ذہن نصیب ہمیں کتنا دستیاب رہا ذہن نصیب ہمیں کتنا دستیاب رہا اس دعا پر آمین کہیے کہ یہ دستیابی دنیا میں بھی رہے یہ دستیابی قبر میں بھی رہے اور یہ دستیابی اللہ کے حکم سے حشر میں بھی رہے دستیابی کی اسی دعا پر آمین کہتے ہوئے میں اپنے مقدوم و محترم دین و دنیا میں ہمارے جواز ہمارے سرکت آج دنوں کی دھڑکن اور زندگی کا نظام آپ کی محبت اور شفقت کے دم قدم سے روان دوان ہے اللہ اسے ان کے قدمیں ان کے صدقے روان دوان ہی رکھے بانیوں سرفرست ادارہ تعلیمات اسلامیہ پاکستان حضرت علامہ پیر سید قیاد حسین شاہ جی دامت برکاتہ مرالیہ سے ملتجی ہوں آج کی خاص شف میں خاص لنگر اپنے موائز کریمانہ کی صورت میں انعائد فرمائیے محمده ونسلی ونسلی ونسلیم على رسوله الكریم وشاهدوا اللہ 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 وحدہ لا شریق لا وشاهدوا ان محمدًا وعدہ ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَسَّلْنَا مُسَا بِآیاتِنَا وَسُطْقَهِ وَمُقِينَ صلق اللہ مولا مولا عزیم وبلغنا رسوله نبی الكریم ونحن وَلَا ذَلِکَ مِنَ الشَّاعِدِينَ وَالشَّاعِدِينَ وَالشَّاعِدِينَ وَالحُمْدُ لِلَّهِ رَّبِّ الْعَلَمِمَ عَلِيمَ عزیم عزیم ناظرین اور پرسامین آج کی محفلِ ذکر میں اللہ تعالیٰ آپ کے اور ساجس پکیو کی حاضرین قبول فرمائے دعاوں ہی خاص پر خاص ہے طبیعت کا اس محلاب تن بہن بڑھتا جا رہا ہے آج بھی خیالتا کہ شاید میں کلام و سمائی باتے خلاف کروں گا لیکن پیش کی اعلان کی وجہ سے علمان گوریزی سے گوریز کروا دس کی تھی کہ لفظ سنطان پر میں بستقل کروں گا پرانے مجید میں یہ لفظ سنتیس مرتبہ استعمال ہویا ہے آج بہتا ہے 37 سنتیس مرتبہ یہ سلطان کا لفظ استعمال ہویا ہے اور معنی مختلف مقامات پر مختلف مختلف اس لفظ کے ذمین میں استعمال ہونا ہے تو یہ حالت نہیں ہوگا اس پر میں ایک حوالہ پش کر رہا ہوں بارے جدید میں بارے جدید میں رکی پیٹ جاب پڑن بار ہوئی ہے اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ سلطان سلطان کہہ دیا جہاں تک ہیں سلطان سلطان اور اگر برانی زبان کا معنی پیش نظر رکھی ہے پھر اس کا مفہوم ہوگا سٹرونگ مین جو تک اکمت انسانوں اور قوی کو ویک ریس اس میں لوگ اس کو سلطان کہہ دیا جاتا ہے اور جانتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی سبق دین کا بیٹت ہے وہ یہ غلام زیادہ تھا مشایخ افغانستان میں سید امیر علی شاہ صاحب بڑے معروف مدلگ تھے انہیں سب سے پہلے سبق دین تلتگین کو مخاطر کر کے کہہ تیری رسل میں سلطانی کو کی یہ اشارت تھا جس سے محمود غزنوی کو سلطان کہا جانے لگا سلطان آئیے میں اپنی ہی تفسیر کا حوالہ دوں خالب آنا اور شدید ہونا اور شدید ہونا قابو میں لے دینا یہ لفظ صادقہ یوز و دل ہے کوئی بھی چیز جو مضبوط ہو وہ سلید کہلاتی مضبوط تلائل بھی سلید کہلا دیتے ہیں سلطان النار کا معنی آپ کا پڑک جانا جس وقت تیزی کے ساتھ آپ پڑکے تو اثر آوازیں نکابتی اور شولے اگلتی آپ کو سلطان النار سے تابیر کر دیا جاتا ہے ایسی دلیل جو ٹوٹے نہ وہ سلطان مقید ہیں سلطان تصدف کا ایک سلطیہ کے رضی کے ایک اہم مقام ہے جس طرح صدیق ہونا ایک مقام ہے جس طرح صدیق ہونا ایک مقام ہے جس طرح سلطان ہونا بھی سلطیہ کے رضی کے ایک مقام ہے آئیے اس لفظ کو لے کر تھوڑا فران حکیم کی بارگاہ میں آدمی دوں اور استفاد کنو سورہ رحمان اکا یا ماشر الجن والعین ان استفادوا من تنفذو من اختار السلامات والاق فنفذو لا تنفذو لا اللہ بسلطان سلطان اے جنوں اور انسانوں کی گروہ اگر تم آسمانوں اور زمنوں کی اختار اور کناروں سے نکلنا چاہتے ہو بات دیکھو یہاں سے نکلنے کے لئے تو سلطان جائے یہاں سے نکلنے کے لئے سلطان چاہیے لا تنفذونا اللہ بسلطان سلطان ہونے ہی کے کلکتے ہیں ہم آئیے میں عرض کروں کہ آج غدیر کے دن جب میرا مانت کنارے لگے گا تو آپ آج غدیر مولا کے لارے لگانے لگے گا اس کیلئے پریمت کذار آپ کو کرنا پڑے گا کہ پہلے سوچیں اختار میند اختار السماما آپ اس کا معنی میں نے خود بھی اپنے ترجمہ قرآن میں کنارے جیسے کیا باقی طرح جنگالوں میں یہی مانا کیا لیکن اس پر تاج و حلوس کا معلوم فلکت ہے وہ لوگ جن میں کبھی دیکھی نہیں وہ اس کو ماننے تاج و حلوس کا معلوم لکھتا ہے کہ اصل میں جتنا اندہ مادہ یہ پتر کا میں نے لیکھ رہا ہے کہ اس پر کوئی ذاپتہ صرفی اور ذاپتہ نا بھی اس پر اطلاع فذیر نہیں ہوتا سوائے حیرت کے اور سوائے حیرانگی کے مجھے پشتے ہیں ملا نہیں ایک طرف کہتے ہیں یہ لفظ قترہ سے ہے قترہ کترہ بارش کا قترہ بونبون بونبون جس وقت آزمان سے بارش تک کے تو کہا جاتا ہے کہ آزمان سے پترے گرر رہے ہیں مونے والی کی رہی ہیں یہ پانی کے قتروں کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور قطر کا منہ کنارہ بھی تھے اور عجیب بات یہ کہ تعمے کو بھی یہ قطران قطران اقتعار تعمے کے لئے یہ دفع استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مریخ پر پہنچ رہے ہیں وہ سلطان والے نہیں ہیں وہ اقتعار کے اندر اندر وہ اقتعار سے ابھی باہر نہیں نکلے جو مریخ کے دروازے پر اس وقت دستک دے رہے ہیں وہ اقتعار کے اندر ہیں وہ اقتعار سے باہر نہیں ہیں اور محسوس مجھے ایسا ہوتا ہے کہ یہ تامہ لفت ہے یہ آزمان سکائے جس وقت پہلا سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کو پگلے ہوئے تامے کے ساتھ سختی سے اتنا مضبوط کر دیا گیا ہے کہ کوئی محلوک اس طرف سوائے روحانی قوت کے اور اللہ کو حکم کے جائے نہیں سکتا اس لئے کہا کہ آگیا روحانی قوت کے لئے لفظ سلطان استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا قرآن مجید پڑھئے وَلَكَلَيْسَنَّا مُسَا بِعَا يَا كَنَا ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتیں مجھ سے دیکھ کر ان نے ان کو بھیجا وَسُلْطَانِ الْمُبِينَ اور ایک ایسی طاقت ان کو دیئے سلطان ان کو دیئے امن ہے وہ اتنی غوشن کی بلکہ مزے کی بحث میں نے خود کی کہ آیات تو نو نشانیوں کے اندر آگئے جو موسیٰ علیہ السلام کو مجد دیئے کہ نو وہ تو آیات کے اندر آگئے تو پھر سلطان مبین کیا تھی کہ جو رب کریم نے موسیٰ کو دی قرآن مجید سنی اور سنتے جائیے میں دیرے دیرے چلوں گا اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو سلطان مبین سے نوازا گیا آئیے یہی سلطان القشمان میں قرآن مجید سورہ قصص کے اندر میان کرتا ہے یہ ارشاد اضافت ہے قَالَسَنَ شُدُ عَرُوبَكَعْ بِحَقِيقِ موسیٰ علیہ السلام نکلے جس وقت تو ان کو رب کریم نے کہا کہ ہم تیرے بازوں تیرے بھائی کے ساتھ مضموط کریں بھائی 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 میں وزیر کو بھائی ضرور جا کریں میں قرآن پڑھ رہا ہوں میں کتاب مجید سے اس تجلال کر رہا ہوں سَنَ شُدُ عَرُوبَكَعْ بِحَقِيقِ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرے بھائی کے ساتھ آمون کے ساتھ تیرے بازوں کو قوت دیں گے تیرے بازوں کے اندر قوت تاہتر تیرے سترون بنا لیں گے آگے لیں گے سلطانہ جب بھائی ملے گا کمر مضبوط ہوگی بھائی طاقت بن جائے گا پھر سلطان دونوں کو دیں گے فَلَا يَسِلُهُنَا اِلَيْهِ کس بھائی کے ساتھ تاکتی ہے علی کو آپ نکال نہیں سکتے علی قرآن کے پاہوں میں علی جنت کے نگاروں میں علی غلوب کی شہامت میں علی غلوب مقتحات میں علی مدینہ میں علی مکہ میں علی کمہ خدیر میں علی مصطفیٰ کے پاہوں میں علی مصطفیٰ کے پاہوں میں علی ملکون تو مولا مولا اے مصطفیٰ علی 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 مصطفیٰ تو دیکھیں کہ میں تنتاوی کی گلی سے بدھ رہا ہوں میں نے فائدہ ہونا اور زبردست وہ لکھتا ہے کہ اکتار تک تو تب ہی پورتیں فیزیکل پورتیں اکتار کے اندر ہیں من اکتار اس کما بات سلطان وہ ہوگی جو اشیاء کی مہیت کو بدل دے سلطان وہ ہوگی جو اشیاء کی مہیت کو بدل دے وہ سلطان ہوگی موسیٰ کے معنی میں معنی یہ ہوگا کہ ہم نے سلطان دی کہ پھینکتے آسا تھا تو لکھری کا مزاج بدل کے سام بن جاتا تھا جو مہیت کو بدل دے وہ سلطان ہوتا ہے مہیت کو بدل دے یہاں تانبہ پگل جائے وہ دیکھو وہ دیکھو آسمان سیادے میرے مصطفہ گزر گئے میرے مصطفہ گزر گئے پہلا آسمان بھی گیا دوسرا آسمان بھی گیا تیسرا آسمان بھی گیا چوتھا بھی گیا پانچ ماں بھی گیا چھتا بھی گیا سات ماں بھی گیا حضور نہیں ہے راکتا میں نے گیا سبحان الدلی اکراب عبدی لیلہ ہاں اب تب ہی سچوالی ہے کہ یا رسول اشیاء کی مہیت کو تبدیل کرنے کی قوت موسیٰ کے تو بھائی کو ملی جی ہارون کو کیا آپ کے بھائی کو بھی بھلی ہے فرماہ اس کو چھوٹی سلطان ملی ہے اور علی کو بڑی سلطان عطا فرمانی ہے